جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں اس میں کرنا کیا ہے آپ نے لت سے آپ نے وضو کیا آپ نے نماز پڑھنا شروع کی آپ قیام میں ہیں اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں اتحیات ہے آپ نے پھر تشہود میں گئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو محمد ورسول اللہ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو آپ نے کیپیٹلائز کرنا ہے جو دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اس ٹائم کو یوٹلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سکولرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہی زبردست وقت ہوتا ہے یہ فرسٹ ان فورموس آپ باوضو ہوتے ہیں آپ پاک ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ نے تکبیر کی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو فکبر اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکبیر بیان کی ہے بڑائی بیان کی ہے اس کے بعد آپ نے سور فاتحہ پڑھی اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد آپ نے سبحانہ رب العظیم اس میں بھی رکو میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا اور تصویر بیان کی ہے اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے پھر آپ جب اتہیات میں گئے ہیں جب آپ بیٹھیں آپ نے اتہیات للہ والصلابات والطیبات آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے بعد آپ نے اہد کی ہے یہ اہد ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھا ہے تو سکولرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ عربی میں دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن جب عربی کی بات آتی تو وہاں پہ ہم ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں ایسا نہ کریں دعائیں سیکھیں بڑی کمال کمال کی مسنون دعائیں انشاءاللہ ان کو آپ یاد کریں اور یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ لیٹس اے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کے لئے جو بھی لانگویش کنوینئنٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیٹس اے اردو انگلش پشتو جو بھی آپ کے لئے لانگویش آسان ہے انشاءاللہ اس پہ آپ دعا کریں لیکن پریفیرابل یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ایربیک لانگویش میں دعا کریں تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ثم لتخیر من الدعا ما شئتا جب آپ تشہد کے بعد دروشی پڑھ لو تو سلام سے پہلے پہلے جو دعا مانگنا چاہتے ہو دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے